اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام دانش حسین آج میں ایک سردیوں کی بڑی زبردست سی سغات لے کر آیا ہوں اور وہ سردیوں کی سغات ہوتی ہے گیزر انرجی کرائیسیز ہے ایسے میں سولر ٹیکنالوجی پر پوری دریہ جاری ہے تو یہ ہے بڑا زبردست سولر گیزر جو لاہور اور کراچی میں بڑا آسانی سے اویلیبل ہے مسنی شاہ روڈ پر میں موجود ہوں لاہور کی مارکیٹ میں جہاں پر یہ ایک سولر گیزر جو صرف چھتیس ہزار میں آپ کو ون ٹیم ایکسپنس ہے اور اس میں آپ جو ہے وہ ایک لمبے عرصے تک سردیوں میں گرم پانی اپنے واشنوم اور کچن میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا کوئی منٹینیس چارجز نہیں ہے تو یہ کام کیسے کرتا ہے کتنا ڈیوریبل ہے یہ سارے سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہیں محمد سائم ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی سے جانتے ہیں یہ ذرا بتائیں یہ ویکیوم پائپس دیکھنے میں تو لگ رہے ہیں لیکن ان ویکیوم ٹیوبز کا کام کیا ہے کس طرح سے یہ بلکل موجود پوری سردیوں میں گرم پانی دے گا ہمارے کچن میں اور واشنوم میں سر دیکھنے میں تو آپ کو ٹیوبز لگ رہی ہیں یہ بات ٹیوبز نہیں ہیں یہ ان کے اندر فنکشنز کافی زیادہ ہیں یہ اصل میں یہ پانی کو گرم کرنے کے لیے کام آتی ہیں یہ اس ٹینکی کے اندر پانی سٹور ہوتا ہے سٹور ہو کے اس ٹیوبز کے اندر جاتا ہے یہ سن لیٹ سے اس کا یہ پانی گرم کرتا ہے پانی گرم کر کے آپ کو یہ ہیٹ ووٹر دیتا ہے اس کے لیے ہمیں سولر پلیٹ تو لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہی ایسا سولر پلیٹ ہی کام کر رہے ہیں نہیں نہیں سر سولر پلیٹ سے آپ کو کوئی لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سولر پلیٹ سے آپ کو اگر کسی کو آسانی میں سمجھانا نامنے یہ سولر پلیٹ سے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے ضرورت نہیں آپ کو یہ پانی گرم کریں گی بس اور کچھ نہیں سسٹم نہیں ایک بڑا اہم سوال جو ذہنوں میں لوگوں کے آ رہا ہوگا جو دیکھنے والے ہیں کہ یہ جو ٹیوبز ہے یہ پانی سن ہیٹ سے گرم کرتے ہیں یا سن لائٹ سے گرم کرتے ہیں دونوں میں فرق ہے یہ سن لائٹ سے گرم کرتی ہے پانی ٹھیک ہے نا یہ نہیں ہے کہ اگر دھوپ نہیں ہے تو بلکل بھی گرم نہیں کرے گی دھوپ کی شعوں سے یہ گرم کر دے گی پانی اگر بلکل نہیں ہے اس کی دوسری اپشن ہے اس کے اندر ہیٹر والی ہیٹر لگ کے پانی گرم ہو سکتا ہے اگر بلکل ہی دھوپ نہیں ہے کلاوڈز ہیں سارے کچھ بھی نہیں ہے اس سے پانی گرم ہو سکتا ہے ہیٹر سے ویسے یہ شعوں سے گرم ہو سکتا ہے پانی ہیٹر لگے کے ساتھ وہ بجلی سے چلے گا جی بجلی سے جلے گا تو وہ تقریبہ پر کتنی بجلی رہے گا 1500 وارڈ کا ایک ہوتا ہے ہیٹر ٹھیک ہے وہ ساپ ساپ دیکھیں جو بھی بجلی کا ہوتا ہے مصال کے دور پر کوئی ہیٹر نہیں لگانا چاہتا ہے بلکل اسے گرین ٹیکنالوجی پر چلانا چاہا رہا ہے سولر پر تو ایک ہنڈر لیٹر کے سوق ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے کون کون سی رینج ہے اور ہنڈر لیٹر کا چلو مثال دیں کہ کتنے چھوٹی فیملی کو یہ سفیشنٹ ہے بغیر ہیٹر کے اچھا تقریباً یہ چار پانچ بندے فیملی کی جو ہوسکتے ہیں ان کو یہ سو لیٹر والا ایزی ہے خود میرے گھر میں لگا ہوا ہے یہ ہی لگا ہوا ہے سو لیٹر والا تو فیزی بلا میں صبح یہ دنیا کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا 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 ایسا نہیں ٹھنڈا نہیں ہے اس کے یہ ہے کہ اگر ایک دن پہلے پانی گرم ہو گیا تقریباً چوبیس گھنٹے تھا کہ اس سے کام تک پانی گرم رہتا ہے دو چاہ ڈگری وہ نیچے گرتا ہے وہ نیچرلہ جو رہی ہے ٹھیک ہے نا ویسے گرم ہوتا ہے پانی گا کیا قیمت ہے اس پورے سیٹ اپ کی یہ سو لیٹر والا یہ مل جائے گا تھرٹی سکس تھاؤزن کا اور ڈیر سو لیٹر والا مل جائے گا ففٹی ٹو تھاؤزن کا اور اس سے بڑا دو سو لیٹر والا وہ مل جائے گا تقریباً آپ کو سیموٹی ایٹھ تھاؤزن کا چھتیس ہزار پہ ہم نے خرچ کی ہے یہ لے گا اس کے بعد اس کے مل جائے گا باقی چیزوں کی کیا چارج جائے گا ہے اس پہ خرچہ اس کی کوئی مل جائے گا ٹیوبز ہی ہیں اب کوئی بندہ توڑ دے گا تو وہ الگ بات ہے ویسے اس کی کوئی مل جائے گا ٹھیک ہے یہ تھرٹی سکس تھاؤزن میں پورا سیٹ آ ہوا ہے اس میں مہنگا آئٹم کیا یہ گلاس پائپز ہو ہیں یہ ٹیوبز زیادہ مہنگی ہوتی ہیں یہ ٹینک جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ مہنگ میں مہنگی آئٹم دونوں ٹیوبز بھی یہ ٹینک بھی یہ ٹینک دیکھنے میں سیمبل ٹینک لگ رہے ہیں اس کے اندر کافی چیزیں لگی ہوئی ہیں تو ٹیمپریچر اس کا کس طرح سے مینٹین کیا جاتا ہے کہ اس کے تھرمو سٹیٹ کم کرنا ہو یا زیادہ کرنا ہو کنٹرول کس طرح ہمارے ہاتھ میں نہیں نہیں اس کا اٹومیٹکلی کرے گا جو بھی کرے گا یہ اس کا اٹومیٹکلی سسٹم ہوگا وہ دوسرے ہوتے ہیں وہ اس کی پرائیس ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے آپ کو ملے گی نہیں جو سسٹم ہے یہ نورمل ہے آپ کو سمجھ لے کہ نورمل فیملی کو سمجھ آ سکتا ہے یہ جتنا آپ کو گرم پانی چاہیے ہیں اتنا گرم پانی ہوگا بس اب یہ ناپ سامنے لگا ہے یہاں سے گرم پانی نکلتا ہے پائپس میں جائے گا یہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ ٹینکی ہے تھنڈا پانی گیا یہاں کے اندر آگے یہاں پر اندر آگے گرم ہو کے یہاں سے باہت نکلے گا پانی ٹھیک ہے اور تقریباً کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو گرم ہونے میں تقریباً اگر آپ نے نہیں استعمال کیا پورا دن نہیں کیا تو آپ کو پورا دن کے اندر آپ کا اگلا دن نکل سکتا رہاں سے اگر آپ نے استعمال نہیں کیا اگر کیا تو آگے آدھی ٹنکی آپ کے پاس ہوگی اور صبح جا کے آپ کو سوچ آن کرنے کی اگنیشن آن کرنے کی یا کوئی ہم اسی پرائیس کے اندر دے رہے ہیں وہ لیدہ پرائیس نہیں اس کی کوئی کسٹمر ہم سے لے کے جاتا ہے اس نے لگانا نہیں لگانا اس کی ہے ہم اس کو تھرمسٹیٹ ساتھ دیں گے 36,000 میں 36,000 کے اندر دیں گے میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ ہوتا ہے مین چیز یہ اس کے پیچھے سے اندر لگتی ہے یہ گرم کرتی ہے پانی اتنی سی پندرہ ووڈ کا ہے یہ آپ نے دیکھا بھی یوگا لکھا ہوگا یہ سارا یہ گرم کرے گا اگر آپ کو کلاوڈی ہے یا موسم ایسا ہے جس میں سن لڈنی یہ ساتھ ملے گا آپ کو یہ اس کی پرائیس آپ پتہ کر سکتے ہیں اس کی پرائیس بھی کافی زیادہ یہ اتنا سستانی ہے یہ کتنی لائف ہے اس سیٹ اپ کی اگر ایک دفعہ لے گیا آج کیا لگتے آپ کو کیونکہ آپ تو یوز کر رہے ہیں یہ کتنے عرصے پہلے آپ نے یہ کام شروع کیا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈیوریبل کی طرح ہے کتنا چاہی چلے اس کو کافی سال ہو گئے ہیں جب ہم نے شروع کیا تھا والد صاحب نے شروع کیا تھا مین یہ میرے والد صاحب نے یہ چینل سے اپورٹ کیا تھا تب تو کسی لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہوتی تھی وہ ہستے تھے کہ یار یہ کیا چیز ہے اب آہستہ حصہ لوگوں کو ویڈنا سونے لگی ہے کہ یہ کیا چیز ہے اب ان کو سمجھ جا رہی ہے ماشاءاللہ ہمارے پروٹرک سیل بھی ہو رہے ہیں وہ سامنے آپ دیکھ سکتا ہم نے دیکھا بھی ہے آپ کے سامنے سیل ہو رہے ہیں سارے ابھی آپ کے پاس میکسیمم میں دیکھ رہا ہوں یہ ایک دے ہو ہے کل ایک ٹینک پڑا ہوا یہ کتنے لٹر کا ہے یہ تو ساتھ فٹ کا تقریب ہے تین سو لٹر کا ہے یہ تین سو لٹر یہ کتنی بڑی فیملی کے لیے تو جتنی بڑی فیملی ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کافی بڑی فیملی کو ہو سکتا ہے نورمل جو ہوتا ہے سو ڈیر سو اچھی فیملی کو ہو سکتا ہے جب ایک دفعہ پورا ٹینک خالی ہو جاتا ہے مثال کے طور پر یہ ہنڈرڈ لٹر کا ہے یہ پورا خالی ہو گیا چار لوگوں نے ناہا لیا ڈش واشنگ ہو گئی اس کے بعد جب تازہ پانی دوبارہ آئے گا یہ دوبارہ ٹینک فل ہو گا اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے انتازہ دوبارہ کرم ہوتے ہیں اگر کافی دوب ہو گئی تو تقریباً لگ جائیں گے تقریباً چار چار گھنٹے پانچ گھنٹے اگر تھوڑی کم ہو گئی تو تھا ٹائم بھی لگ سکتا ہے اس طرح ہے اگر میں خلال زیادہ بہتر یہ کہ آپ کا جتنا بڑا ٹینک بڑا ہوگا وہ اس کو سٹور رکھیں جی 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 وہی اس طرح ہی ہے بہت شکریہ سائم ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بڑا زبردست یہ ٹکنالوجی کا فائدہ اور آج کل تو جتنے انرجی ہے تو میں خلال سے یہ سب سے بہترین مشین ہے جو آپ اپنے گھر میں انسال کر سکتے ہیں لیکن پہلے ریسرچ ضرور کیجئے گا کہ کہاں سے آپ کو اچھی چیز اچھی چیز مل رہی ہے اور کہاں سے وہ پائدار بھی ہے اور ڈیوریبل بھی ہے یہ چند دیکھنے کے بعد ضرور لیجئے گا اس کے ساتھ اپنے مزبان دانی شسین کو اجازت دیجئے علانے کے بعد